اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے چی وی صدر عارف علوی کی طرف سے اپنے ہی سیکریٹریٹ کے عالی افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے ایک دن پہلے ہی صدر عارف علوی نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کا جو عملہ ہے وانے صدر کا انہوں نے صدر مملکت کی حکم عدولی کرتے ہوئے جو آرمی ایکٹ کی ایمینڈمنٹ کا بل تھا اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کی ایمینڈمنٹ کا بل تھا اس کو واپس نہیں بھیجا بروقت نہیں بھیجا جس کا مطلب حکومت نے یہ نکالا کہ اب صدر نے ان دونوں جو ترامیمی بل تھے ان دو قوانین کے ان کی منظوری دے دیا نوٹفکیشن ہو گیا تو صدر عارف علوی نے اپنے عملے پہ اگزیکلی الزام کیا لگایا تھا پھر آج تبادلے کی لوگوں کے کی ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں سب سے پہلے صدر عارف علوی نے یہ ایک دھماکہ کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پلاتفرم ٹویٹ کے ذریعے جس میں کہا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے افیشل سیکریٹس ترمیمی بل دوزارتائیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوزارتائیس پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر محصر بنایا جا سکے میں پھر پر دوں صدر نے کہا تھا اپنی ٹویٹ میں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر محصر بنایا جا سکے میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلائے گیا کہ وہ واپس جا چکے ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا اللہ سب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے یعنی کہ قانون تو اب ہو چکا اب اس بل سے جو متاثر ہوں گے صدر نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اب وہ قانون بن گیا کیونکہ ان کے عملے نے وہ بل بروقت یعنی کہ اٹھارہ اگست تک دس دن پورے ہوتے تھے اس وقت تک واپس بھیجنا تھا ان کے عملے نے نہیں بھیجا اب جبکہ ان کے عملے کی طرف سے یہ مبینہ لاپروائی سامنے آئی تو پھر صدر مملکت کی طرف سے آج ایک پریس لیز جاری کی گئی ہے اور اس پریس لیز کے مطابق صدر عارف علوی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکیٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو واپس کر دی ہے اور ایوان صدر نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے نام یہ خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وکار احمد جو کہ گریڈ بائٹس کے افسر ہوتے ہیں جو صدر مملکت کے سیکیٹری کے عوضے پہ تھے ان کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو ان کی خدمات واپس کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایوان صدر نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹی سروس کی گریڈ بائٹس کی افسر ہمیرہ احمد جو ہیں ان کو بطور صدر مملکت کی سیکیٹری تائینات کیا جائے اب یہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اس ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں چونکہ صدر مملکت کی طرف سے بڑے سنگین الزام بھی لگائے گئے تھے وکار احمد کے خلاف جن کو اب واپس ان کے خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو بھیجی گئی ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ صدر مملکت نے محض یہ کہا کہ ان کے خدمات واپس کیوں بھیج دیں کہ انہوں نے ان کی حکم ادولی کی تھی انہوں نے بطور صدر ایوان صدر کے وہ باس ہیں انہوں نے انکوائری کیوں نہیں کی ایوان صدر کے لیول پر ایک انکوائری ہونی چاہی تھی تفتیش ہونی چاہیے تھی لگتا یہ ہے کہ کچھ صدر عارف علوی سے بھی کتائی ہوئی ہے یا تو ناہلی ہوئی ہے یا کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے سامنے سخروع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ طاقتور جو اسٹابلشمنٹ ہے اس کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو دونوں قوانین پہ اس کی مخالفت بھی نہیں کھل کے کر سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے تحریری طور پر نہ تو اپنے عملے کو کوئی حکم دیا نہ حدایات دی اور اب اس پہ اعظام ڈال کے اپنے آپ کو وہ بریز ذمہ کر رہے ہیں اس لیے ایوان صدر میں کوئی تحقیقات نہیں کی گئی مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جب کہ ایوان صدر صدر مملکت ریاست کے سربراہ کی طرف سے اتنے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں ایک سرکاری افسر گریڈ بائیس کے افسر کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے تو کیا جو اسٹابلشمنٹ اویان ہے جو حکومت پاکستان ہے وہ وقار احمد جو کہ صدر مملکت کے سیکٹری تھے اب سابق سیکٹری ہیں ان کے خلاف کوئی انکواری آرڈر کرے گی کیونکہ یہ بہت بڑا سیریس مسکنڈکٹ ہے کسی عام آدمی نے ازامی لگایا ہے یہ پریزیڈنٹ اف پاکستان نے وقار احمد پر ازام لگائے تو کیا اسٹابلشمنٹ اویان از خود اس معاملے کی چھانبین کرے گی انکواری کرے گی اور پھر اس کے جو بھی نتائج ہوگی وہ منظرہ آپ پر لائے گی کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ ایوان صدر ریاست کے سربراہ کے عزت اور وقار کا معاملہ ہے بلکہ یہ خود حکومت کا بھی عزت اور وقار کا معاملہ ہے تو اب دیکھیں یہ تو چیز کلیر ہو گئی کہ اب جہاں تک وہ جو ایک آئینی کچھ بحسی ہو رہی تھی یا بحس ہو رہی تھی کہ اگر صدر مملکت نے بغیر دس خط بھی نہیں کیے اور دس دن بھی گزر گئے کوئی جواب ہی نہیں بھیجا تو اب اس آئینی بحس کا اور آئین کی جو شک پچتر ہے اس کی تشریح کا کوئی فائدہ نہیں لگتا یہ ہے کہ صدر مملکت نے بھی جو ہے بزائی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ غفلت تو ہوئی ان کے عملے سے اور ان کے عملے کو بھی انہوں نے تبارلہ کر دیا لیکن قانون بن گیا ہے شاید صدر مملکت کی بھی اس میں بہت بڑی یا تو جیسے میں نے پہلے کہا کوتا ہی تھی یا پھر چالاکی تھی کہ انہوں نے دونوں فریکین اسٹابلشمنٹ بھی اور عمران خان اور پی ٹی آئی ان دونوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسے کرتے ہوئے انہوں نے اپنی عزت کو بھی اچھالا ایمان صدر کی بھی ریاست کی بھی اور آئینی ایک سربراہ کے طور پر بطور سپریم کمانڈر بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بظاہر ایک بہت ہی کنفیوز شخص تھے جو کہ ایک صدر مملکت ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت اور بکار کا خیال نہیں رکھ سکے تو اب اس آئینی بحث میں ویسے کا کوئی فائدہ نہیں کہ پچھتر کے تعد اگر صدر دسخط نہ کریں ٹائم پہ واپس نہ بھیجیں تو کیا وہ قانون بن جاتا ہے یا وہ یہ تصور ہوتا ہے کہ صدر نے اس کی منظوری دے دی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ صدر مملکت نے ابھی تک یہ موقف نہیں اپنا کہ وہ قانون نہیں بنا اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی ٹھوس سٹین بھی نہیں لیا تو اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ کسی وقت بھی سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں پھر آبیسٹی صدر مملکت اپنا موقف دے سکتے ہیں ہیڈ اف تا سٹیٹ کے طور پر اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے یا سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی نوٹس لیتی ہے تو یہ تھی ابھی تک کی صورتحال اور آج یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں اٹانی جنرل کے دفتر کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کل شام کو ایوان صدر سے ایک لفافہ آیا ہے جس میں وہ بلز موجود ہیں لیکن اس میں نہ تو کوئی صدر مملکت کے ان پر دسخط ہیں نہ ہی کوئی کورنگ لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جناب یہ صدر مملکت نے دسخط کرنے سے انکار کیا ہے کیونکہ آئین کے مطابق اگر صدر کسی بلز سے رضا مندی یا اس سے اتفاق نہیں کرتے ہاتھ کے ساتھ وہ خط واپس آتا ہے بل پہ سائن وہ نہیں کرتے کیونکہ بل پہ سائن کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر بل کی منظوری دے دی لیکن کل جو لفافہ آیا ہے جو وزارت پالیمانی امور کو ملا ہے تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لفافہ جو ہے اس میں صدر مملکت ایوان صدر کی طرف سے کوئی خط و قطابت نہیں ہے صرف وہ بل کی کاپی ہے جو ایک بند لفافے میں ایوان صدر سے حکومت کو وزیراعظم سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئی ہے اور یہ کل شام کو آیا ہے حالانکہ یہ اٹھارہ تاریخ سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے تھی اور اب کل لگتا ہے کہ صدر آر ایف علوی نے ایکشن لیا کہ وہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو کل یہ بجوا کے صدر آر ایف علوی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے عملے نے پہلے یہ کام نہیں کیا تھا اور کل انہوں نے یہ کام کروایا ہے اور لگتا ہے کہ جو وقار احمد صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں پریزیڈنٹ کے انہوں نے کوئی کورنگ لیٹر بھی نہیں بھیجا اور ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی ہے صدر مملکت کے ساتھ اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی نوٹ لکھنے سے انکار کیا ہے بارال سرکاری ملازم جائے گا کہاں واپس تو اس نے اسٹیبلشن ڈیوین میں ہی ریپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ کسی صدر کو کیا سمجھتا ہے اور خاص طور پر جہاں وزیراعظم کی کوئی وقت نہ ہو تو وہاں پہ صدر کی کیا وقت ہوتی ہے تو یہ بیوروکریٹ اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ سارے نہیں ایسے ہوتے مگر کچھ بیوروکریٹ ضرور ایسے ہوتے ہیں لگتا یہی ہے کہ شاید ایک طرف صدر عارف علوی جو کہ خدا کو حضر ناظر جان کے گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار پوچھتے بھی رہ کے بھی بھیجا ہے بھیجا ہے بھیجا ہے نہیں اور اس کے باوجود ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صدر عارف علوی بھی اب بزائر تھنڈے پڑ چکے ہیں انہوں نے خود بھی کوئی انکوائری نہیں کی وہاں نے صدر میں بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے اسٹابلشمنٹ ڈیویین سے کہا کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں یا اس افسر کے خلاف جو ہے کسی قسم کی کروائی کریں تو یہ اب معاملہ لگتا ہے کہ یہ محض ایک انتظامی معاملہ تھا اور اس میں صدر عارف علوی نے بزائر ایک طرف چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے ایک آئینی اور قانونی بہران اور بحث کو جانبوت کے زبردستی کی بحث کو جنم دینے کی کوشش کی ہے مگر یقینی طور پر سوال پھر بھی موجود رہیں گے کہ اگر پہلے راؤنڈ میں صدر مملکت اپنی وہ آپشن ایکسرسائز نہیں کرتے بل کی منظوری کی یا اس پہ تحفظات کے اظہار کی تو پھر کیا ان دونوں آپشن کے ایکسرسائز نہ کرنے کی صورت میں کیا دس دن بعد وہ خود بخود بل بن جاتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ خود بخود بل بننے والی بات جو ہے یہ تب ہی ہوتی ہے کہ جب پارلیمنٹ صدر کے بل واپس بھیجے جانے کے بعد دوبارہ وہی بل موجود کر کے بھیجے تو پھر دس دن بعد بل خود بخود ہو جاتا ہے مگر ابھی دوسرے راؤنڈ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی تو اس لیے یہ ایک آئینی اور قانونی بحث جو ہے یہ پھر بھی جاری رہ گی اور خاص طور پر جب یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے یا ہائی کورٹ میں کوئی ان بلز کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس وقت یہ سوال اٹھیں گے جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے متیولہ جانے مجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ